بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نمی محمد السلام ہم ایک کمپیوٹر ٹیچر ہم ستڑی دیٹا اور پرائیویسی اس کے انڈر جو آج کا ٹاپک ہے وہ اینلائیزنگ پرسنل پرائیویسی اور سیکیورٹی یہ آج کا ٹاپک ہے جو ہم ستڑی کر رہے ہیں اس ٹاپک میں جیسے کہ ہم پریویس لیکچرز کو سٹیڈی کر چکے کہ ہم نے پرائیویسی کے حوالے سے بات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی اس حوالے سے ہم پہلے کچھ بات ہم کر چکے ہیں لیکن آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ پرسنل پرائیویسی اور سیکیورٹی کو ہم انیڈائز کریں گے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم ہماری لائف میں کمپیوٹر کا جو عمل دکھر ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی الیکٹرونکل دیوائیسی سچ ایس کمپیوٹر اینڈ موبائل ان کا یوز بہت زیادہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنی پرسنل انفرمیشن ان دیوائیسیز میں مختلف اپلیکیشنز میں شیئر کرتے ہیں یعنی سٹینڈ لان کمپیوٹر کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہے وہ کمپیوٹر کہلانے کا حق دار نہیں ہے تو ہمیں لازمی طور پہ انٹرنیٹ سے منسلک ہونا پڑتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے یا نیٹورک سے منسلک ہے وہ کمپیوٹر اس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تو آپ ہر طرح کی انفرمیشن شاپنگ آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کو یوز کرنا ہماری یہ مجبوری بن گیا ہے اس میں ہم اپنی پرسنل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں جب ہم پرسنل انفرمیشن مختلف ہے ایکس میں دیتے ہیں تو اس میں پھر ایک ایشیو پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویسی اور سیکیورٹی پرائیویسی اور سیکیورٹی انٹرنیٹ جو ہے ایک انتہائی دینجرس ایریا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ جو خطرات ہیں ان پر قابو پا لیا گیا ہے بٹ اس کے باوجود انٹرنیٹ کے اوپر ابھی بھی بہت سارے خطرات موجود ہیں تو جب ہم ڈیٹا نیٹ پہ مختلف اپلیکیشن پہ ایپس میں مختلف جگہوں پہ فیڈ کرتے ہیں جب آپ لاغ ان ہوتے ہیں اس پہ میں بات پہلے کر چکا ہوں تو we have to follow three aspects تین پینلوں کو ہم مددے نمہ رکھے کر رکھتے ہیں ہم when we are analyzing the privacy personal privacy number one is the confidentiality confidentiality means secret مطلب یہ کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ secret ہے اگر آپ کسی اور organization کو ڈیٹا دیتے ہیں کسی فرض کرنے نادرہ میں ڈی کارٹ کھناتے ہیں یونسٹری میں admission رہتے ہیں یا board میں آپ admission دیتے ہیں admission form بھیجتے ہیں یا registration کرواتے ہیں کسی school میں college میں نادرہ میں any passport office میں تو ہمیں وہاں information بھی بڑھتی ہے تو ان اداروں کو چاہیے کہ ہماری personal information other کسی institute کو یا کسی person کو ہماری اجازت کے بغیر نہ دے تو confidentiality کے حوالے سے بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں گیا اگر کوئی file آپ کہیں college میں پڑھتے ہیں university میں پڑھتے ہیں school میں ہیں اپنے گھر میں ہیں باہر ہیں کسی ادارے میں ہیں آپ نے کوئی program یا کوئی file یا کسی بھی طرح کی کوئی file بنائی ہے اس کے اوپر شروع میں آپ اگر لے دیں confidential تو یہ اخلاقی check ہے کہ جناب میری file کو آپ نہ پڑھیں یہ secret ہے تو اخلاقی طور پہ جس نے اس file کو یا program کو اوپر گیا اس کو وہ close کر دینا چاہیے یہ ایک اخلاقی check ہے اگر وہ پڑھ ملے تو اس کے اوپر سزا کوئی نہیں ہے قانون کوئی نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر جس کی file ہے وہ اگر نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی read کرے تو ہمیں اس کو read نہیں کرنا چاہیے number next integrity 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 کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اکٹھا ہوں اکٹھا ہوں اب جب data اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہمیں benefit ملتا ہے وہ ہے correctness یعنی کہ data ہمارا جہاں ہے وہ صحیح سالم حالت میں computer میں store رہے اور leak out نہ رہے یعنی integrity means we want to keep the data correct in the correct form for example we do not want that the website of our bank shows less account balance than it actually is جتنا جو balance ہے اتنا ہی show تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو integrity کا مطلب personal privacy کے حوالے سے یہ ہے کہ correct ness کہ data جو ہے وہ ہمارا accurate اور correct رہے اور اس میں کوئی problem نہ ہو the last one is the availability کہ ہمارا data جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارا data ہمیں available ہو ایک مثال میں آپ دیتا ہوں کہ آپ اگر easy پیسے میں اگر آپ اپنے پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو جب آپ thumb expression دیتے ہیں تو آپ کا thumb جو ہے باز اوقات یہ surely باز نادرہ آفیس کے جو سرورز ہیں وہاں میچ ہوتا ہے تو بعض کار آپ کے فکر ڈیفٹ ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹ ہوتی ہے تو اس سے میچ نہیں ہوتا یا یہ تھوڑے سے ہرکی ہو جاتے ہیں تو یہ میچ نہیں ہوتے تو وہ data وہاں سے access نہیں کر کے دے رہا گئی آپ وہی ہیں جو پہلے آپ نادرہ کے آفیس سے آئی کار بنو آکے تو کہنے کا مطلب یہ یہ مراد یہ ہے جو جب data کی ضرورت پڑھے تو وہ easy level ہو مجھے امید ہے اگر ٹاپک آپ سمجھ آیا ہوگا اس کے پاوجود اگر پر question کو کیوری ہو تو